بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خوش ہوں گے اپنی زندگی کو بہت ہی اچھے انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل آج ہم آپ کے ساتھ وائٹ ساس شوارمہ وائٹ ساس کی ریسپی شیئر کریں گے اوریجنل ریسپی آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ریسٹورنٹ میں یہ وائٹ ساس جس طرح تیار کی جاتی ہے وہ سب ہم آپ کو بتائیں گے وائٹ ساس کیسے تیار کی جاتی ہے اور اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے یہاں پر سب سے پہلے ہم نے لی ہے مایونیز لی ہے وائٹ تل لیے ہیں کوکنگ آئل لیا ہے اوریگینو لیا ہے لسن کے جوے لیے ہیں باقی کی چیزیں ہم ریسپی میں ڈسکس کریں گے اس کے لیے آپ کو جڑے رہنا ہوگا ہمارے ساتھ ساتھ چلیے بسم اللہ کرتے ہیں وائٹ ساس بنانا شروع کرتے ہیں لیں جی یہاں پر سب سے پہلے ہم لیں گے ایک جوسر مشین اور جگ لیں گے ہم اس میں اور اس میں ہم ڈالیں گے یہ مایونیز 5 ٹیبل سپون ہمارے پاس مایونیز ہے وہ ہم جگ میں ایڈ کریں گے پہلی کو اچھی طرح سے ساف کر لینا ہے مایونیز کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ وائٹ تل ہے ہمارے پاس 3 ٹیبل سپون ہمارے پاس وائٹ تل ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس لسن کے پانچ سے چھے جوے وہ ہم اس میں ڈالیں گے اگر آپ کے پاس دیسی لسن ہے تو کیا ہی بات ہے آپ دیسی ایڈ کریے گا بہت ہی اچھی خوشبو آئے گی اور اس کے بعد ہم اس میں یہ ڈالیں گے سرکا 3 ٹیبل سپون ہمارے پاس سرکا ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ 3 ٹیبل سپون لیمن جوز ہے وہ ڈالیں گے اس میں لیمن جوز کو ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ کالی مرچ کا پاورڈر 1 فورتھ ٹیبل سپون ہمارے پاس کالی مرچ کا پاورڈر ہے وہ ڈالیں گے اس میں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ایک چھٹکی ہمارے پاس نمک ہے نمک آپ اس میں صرف ایک چھٹکی ہی ڈالیں گے زیادہ اچھا نہیں لگتا ہے اس میں نمک کو ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ اوریگینو یہ بیسیکلی اجوائن کے پتے ہوتے ہیں یہ آپ کو کسی بھی بڑے جنرل سٹور سے بہ آسانی مل جائیں گے اوریگینو ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ کوکنگ آئل 3 ٹیبل سپون ہمارے پاس کوکنگ آئل ہے وہ ہم اس میں آئڈ کریں گے جی ہاں یہاں پر ہم نے ساری چیزیں ڈال دی ہیں اور اب ہم اس کو کور کر کر کے اس کو چلائیں گے دو منٹ کے لیے لیڈی یہاں پر دو منٹ ہو چکے ہیں اس کو گرینٹ کرتے ہوئے اب ہم اس کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں ہماری وائٹ ساس تیار ہے اب ہم اس کو کسی بول میں نکال لیتے ہیں تو لیڈی یہاں پر تیار ہے ہماری وائٹ ساس بہت ہی زیادہ مزے کی بہت ہی زیادہ خوشبودار ہماری وائٹ ساس تیار ہوئی ہے یہاں پر یہ بلکل اوریجنل وائٹ ساس ہم نے تیار کی ہے جس طرح ریسٹورنٹ میں وائٹ ساس تیار کی جاتی ہے بلکل ویسے کی ہم نے وائٹ ساس تیار کیا بہت ہی زیادہ خوشبو آ رہی ہے یہاں پر خوشبو کے لیے ہم نے اس میں اوریگینو ڈالا لسن ڈالا اگر آپ کے پاس اوریگینو نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں آپ جس دیسی لسن بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں اس طرح آپ اس کو بنا کے رکھیں دو ہفتے کے لیے یہ بہت ہی ایزیلی سٹور ہو جائے گی کسی ائر ٹائٹ جار میں آپ نے اس کو بنا کے رکھنا ہے تیار ہے ہماری وائٹ ساس انشاءاللہ بہت جلد ریڈ ساس گرین ساس اور ییلو ساس کی ریسیپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو چھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ ہمارے ساتھ رہیے گا